بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو اوپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو اوپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ شبان المعظم کی پانچ تاریخ کا عمل ہے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں یعنی چوبیس کھنٹوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور آج کے دن صرف ایک دن یہ عمل کرنے سے سارا سال اللہ پاک آپ کو بے انتہا آفیت والا رزق عطا فرمائیں گے اور اتنا رزق آپ کو عطا فرمائیں گے آپ کو اتنا مالو دولت سے نوازیں گے کہ انشاءاللہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے احادیث صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آیا ہے کہ غربت جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتی ہے جب انسان کے پاس مالو دولت ہوتا ہے تو انسان خوش بھی رہتا ہے اور بہت سارے اچھے کام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن بعض زفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولت آ جانے سے انسان بہت زیادہ بگڑ بھی جاتا ہے نافرمان بھی ہو جاتا ہے غرور کر بیٹھتا ہے تکبر کر بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس سے وہ سب چیزیں چھین لیتا ہے انسان اصل میں ناشکرہ بہت ہے جلدباز بہت ہے بے سبرا بہت ہے انسان کو چاہیے کہ جب اللہ پاک اس کو نوازے تو وہ اور جھک جائے اپنے آپ کو جتنا جھکا سکتا ہے جھک جائے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ مخلوق خدا کی حدمت کرے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرے تاکہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ آنے پائے خود بھی تقوی اختیار کرے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بھی اچھے سے اچھے کام کرنے کی جو ہے نصیحت کرتا رہے دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی بہت سے یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب انسان کے اوپر جو ہے رزق تنگ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے یعنی بری باتیں چھوڑ دے غیبت چھوڑ دے چگلی چھوڑ دے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اپنے نیتوں کی حفاظت کرے اپنے دل اور دماغ کو صاف ستھرا رکھے پانچ وقت کی نماز پڑھے اور کسی بھی مخلوقِ حدا میں سے کسی کا بھی برا نہ جانے سب کا اچھا ہی سوچے تو جب انسان اور خاص طور پر رزقِ حلال جو ہے وہ کھائے جب انسان نے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں آج میں جو عمل آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ عمل جو ہے آپ کو اور آپ کی اولاد کو دین والا بھی بنائے گا اور دنیا والا بھی بنائے گا اور انشاء اللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو آفیت والا رزق عطا فرمائے گا اور انسان کو دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آفیت والا رزق عطا فرمائے یعنی جس سے انسان جو ہے بگڑے نہ نہ فرمان نہ ہو جائے غرور نہ کرے متکبر نہ بنے بلکہ جھکا رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج پانچ تاریخ کو دن و رات میں کسی وقت بھی آپ تین سو ستر بار یعنی تری ہنڈر سیونٹی ٹائمز ہیں اول اور آخر دروش شریف کے ساتھ ہیں قرآن پاک یہ ایک آیت ہے اس کا چھوٹا سا حصہ پڑنا ہے واللہ ہو حیر الرازقین واللہ ہو حیر الرازقین اس کو تین سو ستر مرتبہ پڑے اور پھر دعا مانگے انشاءاللہ سارا سال اللہ پاک اس کو آفیت والا بے بہا رزق عطا فرمائیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ